ٹوکن ہم لوگ کرنے ٹوکن پروٹیسٹ ہے ٹوکن ہنگر سٹائک ہے اپنے قائد عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے مہنگائی کے خلاف اور جو یہ غلط مینڈٹ اس حکومت نے چُرائے ہوئے ہے فارم فورٹی سیون کی حکومت نے اس کے خلاف ہے اور جو ہمارے ساتھی انہوں نے بند کی ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ہماری خواتین ہیں ہمارے ملٹری کوٹس میں جو پریزنرز ہیں وہ ہیں ہمارے مرد ازرات ہیں ان کی لیے سولیڈیریٹی میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ہے یہ حکومت مستعفی اور گھر جائے یہ چوروں کی حکومت ہے ان سے کوئی کنٹرول ہوتا نہیں ہے ان کی کشتی ڈوب رہی تھی مجبوراً کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے یہ تو اس حکومت کا حال ہے تو سر سہارا کامیاب رہے گا نہیں رہے گا جی ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو سہارا کل لگا ہے وہ کامیاب رہے گا نہیں رہے گا نہیں نہیں وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے ان کے اپنا ٹکھنوں سے پانی جو ہے وہ گھٹوں تک آہ پہنچ گیا ہے وہ زیادہ ہی تیزی سے کشتی ڈوب رہی ہے کشتی تو ہے وہ ختم ہو رہی ہے مولانا پجر رمان نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی آئی سے اس ڈی سر مکندر کی وہ چیز پرانی نیوز ہے وہ کلریفائے ہو چکی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پارکستان تریکن صاحب کا جو دفتر ہے وہ سیل کیے کہ وہاں پر سیفتی کے انتظامات نہیں تھے اس پر کیا کہے گی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا پہلے اپنا دفتر تو جا کے وہ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالات ہیں فائلیں وہاں پہ جن علماریوں میں چوہے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ کھا رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ آ کے کر رہے ہیں مطلب اس سے بھونڈا بھانا ان کے پاس کوئی ہے نہیں جاکہ یہ دفاتر جو اسلام آباد کے باقی دفاتر ہیں جہاں پہ ہیں وہاں پہ جا کے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے تو یہ وزیراعظم سیکرٹریٹ جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ باقی دفاتر جو ہیں وہاں پہ چلے جائیں ادھر پہلے جائیں پھر ہم لوگ بات کریں گے عمر ایوب صاحب جو بنو واقعے کے اوپر صوبائی حکومت کا موقف ہے کل دی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے تو آئی ایس پی آر اور بنو واقعے کے اوپر صوبائی حکومت تو ایک پیچ پر ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے وہاں پہ ہمارے جو سپنسمنٹ ہیں پیریسر صاحب یہاں باقی لوگوں نے بھی آپ ستری بات کی ہے کہ بورڈرز وہ مرکزی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہیں صوبائی حکومت کی کنٹرول میں نہیں ہے تو جائے سمگلنگوں چاہے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو خود اس پہ نظر سانی کرنی چاہیے اور اکاؤنٹی بلیٹی ٹھہرانی چاہیے کہ یہ کون ہے جہاں پہ یہ دہشتگر جو ہیں ملک کے بورڈر کے اندر آ سکتے ہیں میں نے تو سکلور آفت ہاؤس پہ کہا ہے کہ آج کل آپ کے پاس بلون سسٹم ہوتا ہے یونائیٹڈ سٹیٹس میں باقی جبوں میں لگاتے ہیں فورڈ لکنگ ڈاؤنورڈ لکنگ انفراریڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں بلون پہ چڑھائیں داستہ دار پھوٹ کی پلندی پہ بلون جاتا ہے نیچے وہ سارا آپ کو انفراریڈ سپیکٹرم میں آپ کو بتاتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیوں نہیں کرتے ہیں جہاں پہ ان ایکسیسیبیلٹی ہوتی ہے فنسنگ میں ارپو روپے لگے کیوں لگے اس پہ اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے بہت شکریہ